اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عثمان خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین فیصلباد انسٹیڈنٹ فیصلباد کی سٹوری شیخ دانش آپ سب جانتے ہیں سوشل میڈیا پہ پچھلے کئی دنوں سے یہ سرسلہ چلتا آ رہا ہے نئی نئی اپ ڈیٹس آ رہی ہیں کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے سوشل میڈیا بھرا پڑھا ہے ڈیفرنٹ یوٹیوبرز ڈیفرنٹ پوائنٹ آف یو پیش کرتے ہیں لیکن کسی کسی جگہ پہ میں یہ کہوں گا کہ انفرمیشن جو ہے وہ مکس ہو چکی ہے کلیر کٹ کوئی بات نہیں ہے کوئی کلیر سٹوری نہیں ہے اب کی جو اپ ڈیٹس ہے وہ ہے شیخ دانش کی بیٹی آنا شیخ کی جو کہ اسلامباد پہنچ چکی ہے اور اسلامباد میں انہوں نے اسلامباد ہائی کوٹ میں پیشی دی ہے اپنے وکیل کے ساتھ اور وہ کہہ رہی ہے کہ میں اس کیس میں ملبس نہیں ہوں میرا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے جبکہ میں اس کیس سے پہلے اسلامباد میں موجود تھی اور میں اسلامباد میں ہی ہوں اس کے اس پورے بات پہ اس پیشی پہ کوٹ نے کیا کہا جو بھی اپ ڈیٹس ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کی جو ویڈیو ہے وکیل کے ساتھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے بعد جو اسٹوری کا اسٹوری کی جو اصل ساری بات ہے جو اصل سٹوری ہے یا اس میں حقیقت کیا ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین شیخ دانش کی جو یہ بیٹی ہے آنا شیخ یہ اسلامباد آگئی ہے اور اسلامباد میں اپنے ہاں وکیل کر کے اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش ہو گئی عبوری زمانت کے لیے عبوری زمانت کے لیے پیش ہوتے ہوئے کچھ صحافی اس کے پیچھے لگے انہوں نے اس سے کافی کوسٹنز کیے کسی حد تک انہوں نے جوابات دیئے لیکن وکیل ان کو بار بار منع کرتا رہا ایک جگہ پہ ٹہر بھی نہیں رہے تھے کہ وکیل اپنا صحافی ان سے بات کر سکیں ان سے کچھ سوالات کر سکیں لیکن چلتے چلتے انہوں نے جو بھی باتیں کی وہ میں آپ کے ساتھ ابھی اس ویڈیو میں شیئر کروں گا اس کی الگ سی ویڈیو جو ہے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں اس سے پہلے جب یہ کوٹ میں میں پیش ہوئے تو عجر صاحب کو انہوں نے کہا کہ ہم 28 جولائی سے میں ہافی ہوں اور میں اس کیس میں موجود نہیں تھی جبکہ ویڈیو میں جو اس کی آواز ہے جو اس کی تصویر بغیرہ تو نہیں ہے لیکن ویڈیو سے واضح پتہ چلتا ہے کہ یہ لڑکی بھی اسی ویڈیو میں موجود ہے اس پورے ثانیہ کیا کہ وہاں پہ پورے ثانیہوں کو دیکھ رہی ہے خود ڈیل بھی کر رہی ہے یہ سارا ثانیہ جیسا بھی ہوا وہ اس ویڈیو کے طور پر اس کا ثبوت موجود ہے کوٹ میں انہوں نے بوری زمانت کے لیے اپلیکیشن دی کوٹ میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح ثابت کریں گی کہ آپ اسلام آباد میں تھی اس کیس سے پہلے تو ان کے پاس کوئی ایسی ڈاکومنٹیشن نہیں تھی پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پہ اس پہ مزید بات کرتے ہیں اچھا بنیادی طور پر یہ واقعہ درپیش کے آیا تھا آپ کو کیا بتایا گیا پیرنس کی ذرن کیا واقعہ ہے اچھا باقعہ کیا پیش آیا تھا وہ بتا دیگی ہے آپ کو بات کریں گے بڑے سیریس سیریس رویت کے اضامات ہیں کیا کہیں گی میں نے جو کہنا تھا آپ بتا دیں گے بھئی وہ مائنر ہے وہ مائنر ہے اپنے چینکار بات کریں گے آپ کی کلاسمنٹ تھی کی آپ کی کلاسمنٹ تھی کی انبیسٹیکیشن جب نکلے گی نان دو تین دن میں انشاءاللہ تو خود با خود ناظرین آپ نے ویڈیو دیکھی اس ویڈیو میں جو بھی ایک انورسیشن ہوئی وہ بھی آپ نے سنی سافلیوں میں قویسٹنز کیے وہ بھی آپ نے دیکھے اور لٹکی کے جو جوابات ہیں آنا شیخ کے وہ بھی آپ نے سنے کوٹ میں یہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ میں پہلے سے یہاں پہ موجود ہوں اور میں یہاں کی سٹوڈنٹ ہوں ایک کالیج کی تو پھر جب وکیل سے پوچھا گیا کہ جس کالیج کی یہ سٹوڈنٹ ہے کیا اس کالیج کی کیوی ڈاکومنٹیشن کوئی سٹیفیکیٹ کوئی ایڈیویشن کوئی ریجیسیشن کچھ نہ کچھ تو ہوگا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ان کا مین کیمپس اسلامباد میں ہے جبکہ ان کا جو دوسرا کیمپس ہے وہ فیصلہباد میں ہے اور وہاں پر یہ بچی پڑھ رہی ہے اس کے علاوہ وکیل کا یہ کہنا ہے کہ یہ بچی یہاں کی رہائشی ہے اس کی والدہ یہاں کی ہے اور یہ ننیال میں رہتی ہے تو وہ بھی کوٹ نے نہیں مانی ان کی یہ بات تو ان نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ فیصلہباد سے آکے یہاں پہ اپنی عبوری زمانت کروا رہی ہیں لیکن جو بھی تھا جو بھی کوئیسٹن جیج صاحبان نے کیے اس پہ وکیل اور یہ آنا شیخ نے کوٹ کو مطمئن نہیں کیا اس پہ انہوں کو مزید ٹائم دیا گیا کہ جی آپ ہمیں مطمئن کریں کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں سے عبوری زمانت کیوں کروا رہے ہیں آپ کی جو اپلیکیشن کی اوپر جو ایڈریس آ رہا ہے وہ فیصلہباد کا ہے جبکہ آپ لوگ یہاں پہ آکے سلامباد ہائی کورٹ میں آپ عبوری زمانت کی درخواست دے رہے ہیں تو اس تک سومار تک ان کو ٹائم دیا گیا کہ سومار تک آپ دوبارہ آئیں اور ہمیں مطمئن کریں تو ہم اس پہ آگے مزید پیشرفت کریں گے یہ تو تھی سائی بات آنا شیخ کی کہ وہ اس نے فیصلہباد چھوڑا اور وہ دوسری شہر منتقل ہو گئی جبکہ فیصلہباد پولیس نے ان کا نام ای سی ایل میں بھی دینے کی کوشش کی تھی کہ یہ ملک سے بھاگ نہ جائے ملک سے تو نہ بھاگ سکی لیکن وہ اپنے شہر کو چھوڑ کے اسلامباد ضرور آئی ہے اب ہم آتے ہیں اصل سٹوری کی طرف کہ اصل سٹوری کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے اب تک جو بھی انفرمیشن ہے وہ ساری مکس ہو چکی ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے کوئی کیا کہہ رہا ہے سوشل میڈیا پہ ڈیفرنٹ آپ کو لوگ ملیں گے وہ ڈیفرنٹ قسم کی انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو اصل سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ خدیجہ نامی لڑکی جس جو کہ مظلوم ہے جس کی اوپر انہوں نے ظلم کیا جس کی بھویں مونتی گئیں جس کے بال کاٹے گئے جس سے جوتے چٹوائے گئے جس کو اغوا کیا گیا وہ لڑکی اور یہ جو اس کی شیخ دانش کی جو بیٹی ہے آنا شیخ یہ دونوں ایک ہی کالج میں بی ڈی ایس کر رہی ہیں یہ لڑکی جو آنا شیخ ہے یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی میں تو آلیول کی سٹوریٹ ہوں اب تک یہ بات کنفرم نہیں ہو سکی لیکن جو خدیجہ ہے خدیجہ بی ڈی ایس کی سٹوریٹ ہے اور فائنل یئر کی سٹوڈنٹ ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ فیصل آباد میں رہتی ہے اس کے دو بھائی ہیں ایک بھائی انگلینڈ میں ہوتا ہے جبکہ دوسرا بھائی اسٹریلیا میں ہوتا ہے انگلینڈ والا بھائی ان دنوں میں آیا تھا پاکستان وہ گھر پہ موجود تھا اس کے ساتھ چند دوست بھی بیٹھے تھے کہ ہوتا کیا ہے کہ شیخ دانش کے گھنڈے میں گھنڈے ہی کہوں گا جس میں ان کے تین گارڈز اور کچھ دس ناملوم افراد گناہ آ رہا ہے ایف ای آر کے مطابق تو وہ داخل ہوتے ہیں ان کے گھر میں دو ڈالے لے کے گئے تھے اور ان کے گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں وہ اپنے چادر اور چادیواری کا تقدس پمال کرتے ہوئے ہیں ان کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے اس کے بائی اور ختیجہ کو اٹھا لیتے ہیں اٹھا کے وہ اپنے گھر لے کے آتے ہیں ان کا تعلق تو پہلے سے آنا شیخ کے ساتھ تھا ہی ختیجہ کا وہ کالج لیول پہ تھا اس کی سہری تھی اور ان کے گھر آنا جانا ہوتا تھا ان کے گھر میں جب والے صاحب نے شیخ دانش نے دیکھا اس لڑکی کو تو اس کے ارادے شاید اس لڑکی کے لیے بدل گئے تو وہ اپنی بیٹی کو استعمال کر کے ختیجہ کے لیے رشتہ لے کے گئے لیکن ختیجہ نے انکار کر دیا اس رشتے سے پہلے ان کے ہاں ان کا آنا جانا ختیجہ کا آنا جانا ہوتا تھا اور کچھ تحائف کا بھی تبادلہ ہوا تھا کچھ تحائف اس کو دیئے گئے تھے شاید وہ تحائف اس وجہ سے دیئے گئے تھے کہ اس کے ساتھ آگے شادی کا سلسلہ بڑھایا جا سکے لیکن وہ تحائف ان کے کام نہ آئے ہر شخص کو اختیار ہے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے رشتہ جہاں پہ وہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے وہ راضی ہوتا ہے نہیں ہوتا تو ختیجہ نے اپنا یہ حق کہہار کیا اپنا رائح حق استعمال کیا اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا شیخ دانش کے رشتے سے اس رشتے کے انکار پہ شاید ان کے آنا کو اتنا ٹیس پہنچا کہ انہوں نے اس لڑکی کو اخوا کیا اور اخوا کرتے ہوئے ان کے گھر سے آئی فون ترٹین دو موبائل اور دو سونے کے کنگن جس کی ملیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ ساڑھے چار لاکھ رپائے کے ہیں اس کے علاوہ پانچ لاکھ رپائے کیش یہ چیزی بھی وہاں سے انہوں نے اٹھائے اس لڑکی کے ساتھ اور گھر لاکھے اس سے جھوتے چھٹوائے گئے اس کے بال کٹے گئے اسے بمی موندنگ گئی اور اس کے ساتھ کافی ظلم کیا مارا پیٹا ایون کے ایجنسی تشدد بھی کیا اس لڑکی کے اوپر جتنا بھی ظلم کیا گیا اس ظلم کی ویڈیو بنائے گئی اس کو کیپچر کیا گیا اور اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کے آنے کے بعد فیصل آباد کی پولیس ایکٹیو ہو گئی میں یہ داد دینا چاہوں گا فیصل آباد کے پولیس کو کہ انہوں نے بہت کم ٹائم میں ان کو گرفتار کیا شیخ دانش کو اور اس کی جو سیکیٹری پہلے تھی اب وہ بیوی بن گئی ہے شاید انہوں نے اب تک اپنا نکاح لوگوں کو نہیں بتایا تھا شو نہیں کیا تھا جیسے ہوتا ہے بڑے لوگوں میں تو پہلے اس کی سیکیٹری تھی ہو سکتا ہے نکاح بھی ہو لیکن اس کو گھر میں رکھا ہوا تھا لیکن اس کے بعد اس کو شوک کیا گیا کہ نہیں جی یہ میری بیوی ہے تو یہ جو ماہم ہے یہ اس کی بیوی ہے اس کو بھی گرفتار کیا شیخ دانش کو بھی گرفتار کیا اس کے گارز کو بھی گرفتار کیا لیکن جو اس کی بیٹی ہے اس ٹائم اس کو گرفتار نہیں کیا گیا تو گرفتاری کے بعد شیخ دانش کو کوٹ میں پیش کیا گیا جو ماہم ہے اس کو بھی کوٹ میں پیش کیا گیا شیخ مہاں نے تو ابوری وہاں پر زمانت کیلئے اپلیکیشن دیتی کہ میرا اس قیس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ جو بھی خدیجہ نے افیار میں لکھوایا ہے یہ سرسر جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں جبکہ اصل واقعہ کچھ اور ہے لیکن اس اصل واقعے کی طرف اس نے کوئی ایسی ہینڈس ایسی کوئی بات نہیں بتائی کہ اس سے واضح ہو کہ اصل بات کیا ہے لیکن وہ جو مہاں میں اس نے کہا کہ میں اپنے طور پر زمانت کراتی ہوں کہ زمانت دیتی ہوں کوٹ کو کہ جب بھی کوٹ مجھے بلائے گی میں حاضر ہو جائے کروں گی لیکن فیرحال کوٹ مجھے زمانت دے دے وہ بات آگے ملتبی ہوگی اس کو زمانت فیرحال نہیں ملی جیل میں ہے اور جو شیخ دانش ہے اس کو کوٹ میں پیش کیا گیا وہاں پر بھی اس سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو وہاں پہ وہ کلاتے انہوں نے اس کو مارنے کی کوشش کی لیکن کسی حد تک لوگ کہہ رہے ہیں اس کو کچھ تپڑ بھی پڑے کل کی ویڈیو میں میں نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کی تھی اس کے بعد اس کو وہاں سے کوٹ میں پیش کرنے کے بعد وہاں سے پولیس نے اس کو بگایا بڑی مشکل سے بچا کے گاڑی میں بٹھا کر تو لے کے چلے گئے اب اس میں مزید کیا آگے پشرفت ہوتی ہیں اس پوری سٹوری میں اس پوری سٹوری کے بعد مجھے امید ہے کہ ہمارے ادارے یعنی پولیس کورٹس جو بھی ادارے اس طرح کی کیسز ڈیل کرتی ہیں ان تمام سے میری اپیل ہے میری گزارش ہے کہ وہ اس لڑکی کو انصاف ضرور دلوائیں گے کیونکہ دانش نے اس لڑکی کے ساتھ بہت زیادہ بہت بڑا ظلم کیا ہے اگر اس کو دانش کو ماہم کو عبرت کا نشان نہ بنایا تو پھر میرے خانم معاشرے میں اس طرح کی کیسز مزید بڑھتے جائیں گے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی لاتھی بینیاز ہوتی ہے لیکن جس طرح اس کی بیٹھی اسلام بات آئی اور اللہ تعالی نے اس کو بھی رسوا کیا کوٹ میں بھی اس کو جار پڑی اور کہتے ہیں کہ حقوق اللہ بعد جو ہے اس کا جو معافی تلافی ہے وہ اللہ تعالی بھی نہیں کرتا وہ جس شخص سے آپ ظلم کرتے ہیں جس شخص سے آپ زیادتی کرتے ہیں یہ اس پہ انحصار کرتا ہے کہ وہ آپ کو معاف کرتا ہے کی نہیں کرتا لیکن اس دنیا میں اگر نہیں تو اس دنیا میں اللہ تعالی آپ کو ہر اس طرح کے واقعے اس طرح کے ظلم کا بدلہ ضرور دیتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امائم میں رکھیں اور خاتیجہ جو بھی اس کے اوپر ظلم ہوا جو بھی زیادتی ہوئی اس کو بھی اللہ تعالی انصاف دلائے مزید اپ ڈیٹس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والے تمام ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ